اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیخ رحمت علیہ آپ دیکھ رہے ہیں Crime Today News ناظرین جہاں پر COVID-19 کے تعلق سے کرونا جیسی خطرناک بیماری کے تعلق سے لوگوں کو انجیکشن دیے جا رہے ہیں اور ایک بڑے پیمانے پر کانسلنگ کی جا رہی ہے وہیں پر کہیں نہ کہیں گورنمنٹ ہسپٹلوں میں لاپروائی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور اس خطر لاپروائی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ جو بھی پیشنٹ ہیں یا جو بھی ٹسک کرانے جاتے ہیں ان کے ساتھ ایک گندہ مزاق کیا جا رہا ہے یہ جانبوجھ کے کیا جا رہا ہے یا پھر اتفاق سے یہ ہو رہا ہے یا پھر کسی نہ کسی کی غلطیوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے یہ بہت بڑا ایک مدہ ہے ایک ایسا ہی واقعہ پرانے شہر کنمنگڑا کے رہنے والے ایک خاتن کے ساتھ ہوا یہ حاملہ خاتن تھی اور ان کو ہسپٹل لے جایا گیا تو وہاں پر ان کو پوزیٹیو خرار دیا گیا کرونا کے اس کے بعد یہ لوگ سارے پریشان ہو گئے رشتہ دارہ دور ہو گئے اور روز پروز لوگ بھی پریشان ہو گئے یعنی بیماری کے تعلق سے اس قدر لوگوں میں ایک نفرت پائی جا رہی ہے اور اس قسم کا ایک در پایا جا رہا ہے کہ اپنے لوگ اپنوں سے دور ہو جا رہے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے موت تو برحق ہے موت تو ہر کسی کو آنی ہے لیکن جو لوگ مزاز بنا کے رکھے ہیں وہ ٹھیک بات نہیں بہرحال جب یہ پریشان ہو گئے تو اس کے بعد یہ خاتن پریویٹ ہاؤسپٹل میں ٹیسٹ کرائی وہاں پر نیگٹ ہو آیا تو اب ہم کسی ریپورٹ کو صحیح مانیں گے کون سچ ہے کون جھوٹ ہے تو ہم نے جب یہ تحقیقی تو پتا چلا کہ گورنمنٹ ہاؤسپٹل گلا پروائی ہے گورنمنٹ ہاؤسپٹل کی جانب سے اس قدر جو ریپورٹ دی جا رہی ہے پازیٹیو کی یہ بڑی خطرناک ہے کئی لوگ یہ خبر سن کر ہارٹ ایٹیک سے ان کی موت ہو جا رہی ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں کتنے ایسے غلطیاں کیے ہوں گے گورنمنٹ ہاؤسپٹل کی جانب سے اور کتنے لوگوں کی جان گئی ہوگی اس کے ذمہ دار کون ہیں حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں پر کاروائی کریں بہرحال میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ سارے تفصیلات بتائی شیخ شفیع اور محمد محسن کی یہ ریپورٹ دیکھیں میرا نام شمشیرے میں کرمہ گڑے سے ہوں یہ ہمارے بابی ہے ان نائن منس پرگننٹ ہے ان کو جو کوئیٹ کا ٹیسٹ کرائے تھے تو پوزیٹو لکلا تو ان کو کوئی سنٹمز نہیں تھے اور جیسا پوزیٹو لکلا ان ہائپر ہو کے تبیت خراب ہوئی جیسا ہائیوٹ آ کے تبیت خراب ہوئی تو ہم وہاں یہ اپنے گورنمنٹ ہاؤسپٹل میں کرائے تھے تو ان لوگ یہ ہائیوٹ سے تبیت خراب ہوئی ہم لوگ کیا کرے پھر گھر کو آ کے ہمارے کو کوئی سنٹمز نہیں دیکھا ایسا ہوئی نہیں سکتا بول کے ہم لوگ بھی کیا کرے کسیاب دوسرے ہاؤسپٹل پہ کلک کر کے وہاں پہ ان کا سیمپل لکھے جا کے ٹیسٹ کرائے تو ان کو نیگیٹیو آ گیا نیگیٹو آیا تو پھر ہم لوگ یہ سنچے کہ پھر گورنمنٹ ہاؤسپٹل میں اکھارا ہو رہا کیا تو آئیسی چھو رہا گیا تو ہم لوگ بھی کلک کرے تو گاندھی سے جو لائپ ٹیکنیشن والے ان لوگ پرابلم کر رہے یا سیمپل لکھانے والے کر رہے ان لوگ پرابلم کر رہے ہم لوگ کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن یہ جو بھی کر رہے کسیاب صاحب ایسی چیز پہ آپ توہجود دیجئے ایسے لوگ ایسا رہا تو یہ دو جان چلے جاتی تھی ادمیوں کی جان کا یہ چھوٹے چھوٹے بچے صاحب ہم لوگ کو بھی ہم لوگ یہ ہائپر میں ہو گئے تھے ہم لوگ کدھر جیں گے ہمارا یہ گھرے صاحب کسی اور گھر میں بھی رہنے کی آسا ہم لوگ کوئی چانس نے تھا ہم لوگ کا سوچنے میں ہو گئے اور کھانا آسو بھائی سے نہیں ہم لوگوں کو یہی پھرنا میں ہو گیا لیکن بہت پریشانی میں تھے صاحب ایسی چیزوں میں آپ توہجود دیجئے ایسے جو بھی لیب ٹیکنیشن والے کیا کلک سیمپل کلک کر رہے انہوں کا کوئی پرابلم ہے یا جو لیب میٹ ٹیش کر رہے انہوں کا پرابلم ہے ایک بار آپ لوگ اس پہ تحجد دیجئے ایسے لوگ رہا تو معصوم بچوں کی اور عورتوں کی جان چل جاتی پریگنٹ لوگوں کے اور سیمپل لوگوں کے یہ پرائیم ٹوڈی نیوز والوں کی طرف سے میں گزارش کرتا ہوں ایسی چیزوں پہ کوئی بھرہ سا کر کر یہی نکو کریے اور قیم ٹوڈی نیوز والوں کی طرف سے میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ کوئیٹ کا جو بھی سکم یہ چل رہا ہے پازیٹو نیگٹیو ہم لوگ کس کے پر یہ کر کے چلنا ہے پازیٹو یا نیگٹیو ہم لوگ پازیٹو بلکے 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 سو با سے پریشان ہو رہے اس لیے ہم لوگ قیم ٹوڈی والوں کا بہت بہت شکریہ دا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جیسا کال کرتے ہیں ان لوگ آکے ہمارا نیوز کلک کرے بہت بہت شکریہ میرا نام آجرا تیلسین میں میں کورما گولے سے بات کر رہی ہوں میں پریگرنٹ ہوں کرونا کا ٹیسٹ کے لیے گورنے میٹ میں گئی تھی میں ٹیسٹ کرانے کرونا لکھلا میٹھوں پھر ہمارے گھر والے پریشان ہو گئے پورے لوگوں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں پھر بھلا پرویٹ میں بھلا گھر میں بھلا پرویٹ اس کو داکٹر کو بھلا کے گورنے میٹھ ٹیسٹ کرائے اس میں نہیں ہے بلکہ لکھلا ٹیسٹ پریشان ہو گئے ہم لوگ آپ کیسا یہ کیسیہ ایسا گورنے میٹھ کا کرے تو کیسا ہوتا پریشان ہو جارہے ہم غریب غریب لوگوں جا کے وہی پر گورنے میٹھ کا فری ہے بلکہ کرا رہے ہیں تب بخار آکے تب ایک خراب ہو گئی میری اب میری ذمہ داری بچہ آتھا پیٹ میں کئیسا ہوتا ہو پریشان بھوت ہو گئے ہم نہ رو کے کھانے کھائے نہیں کچھ بھی نہیں کرے گورنے میٹھ کا آپ آیسیچ کرے تو کیسا ہوتا جنہوں کے ساتھ آیسیچ کر رہے ہیں کیسیہ آپ توجہ دیجئے ذرا پریشان ہو گئے ہم لوگاں کھانا نہیں ہے بہت پریشان ہو گئے ٹینشن سے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں کیسا کرنا چھوٹے چھوٹے